بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین و ناظرین سماج اس وقت تک راحت امن اور سکون میں رہتا ہے جب تک سماج کے افراد انصاف پر قائم لہتے ہیں اور گواہی بھی دیتے ہیں تو انصاف والی اور سچی گواہی دیتے ہیں لیکن جب سماج میں انصاف ختم ہو جاتا ہے اور سچی گواہی کے بدائے قرابت اور اشتداری اور محبت کی بنیاد پر جھوٹی گواہیوں کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ظلم و بربریت کا ریوات چل پڑتا ہے اور پھر پورا ماہول امن سلامتی شانتی اور آہت اور آرام اور سکون اور اتمنان سے محرم ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کی آیت نمبر پیتیس میں ایمان والوں سے خطاب کرتے بھی فرمایا ایمان والوں انصاف پر قائم رہنے والے بنو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو قوام بنو بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے بنو یہ سب سے پہلا کام ہے تمہارا اور پھر دوسرا کام یہ ہے کہ شہدہ علی اللہ جب بھی سماج میں کوئی تنازعہ ہو جھگڑا ہو اور وہاں گواہی دینے کی بات آئے تو اللہ کے لئے گواہی دو ولو علا انفسکم اگر تمہارے خلاف بھی تم کو گواہی دینی پڑے اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی تم کو گواہی دینی پڑے اگر واقعی تمہارے ماں باپ کے خلاف و مخالف میں جو شخص ہے وہ سچائی پڑھو اور تمہارے ماں باپ ظاہر بات ہے کہ اس میں سچے نہ ہو اور گواہی دینے کی بات جب آ جائے حق والی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دیتے ہوئے سچائی کو اختیار کرنا ہوگا اللہ کے لئے گواہی دینا پڑے گا اگر تمہارے خلاف یہ گواہی تم کو دینی پڑے ماں باپ کے خلاف بھی تم کو گواہی دینے پڑے والا تربین اور تشداروں کے خلاف بھی گواہی دینے پڑے تمہیں دینا ہوگا اگر وہ آدمی ماذار ہو یا غریب یہ مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ وہاں پر زیادہ اولا ہے وہاں اللہ کے لئے تمہیں گواہی دینا ہے جب ایسے حالات سمات میں آ جائیں تنازوا ہو جھگڑا ہو دونوں کے درمیان دو گروہ کے درمیان دو افراد کی درمیان تو ایسے صورت میں تمہیں خواہشات کی اعتبار نہیں کرنا چاہیے فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اَنْ تَعْدِلُوا انصاف کرنے کے سلسلے میں تمہیں خواہش کی اعتبار نہیں اللہ کے حکم کی اعتبار کرنی چاہیے اور وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا یاد رکھو کہ اگر تم کچھ بیانی کروگے جھوٹ سے کام لوگے یا پہلو تہی کروگے اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤ گے گواہی دینے میں سچی تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَبِي مَا تَعْبَرُونَا خَبِيرًا اللہ تَبَارُكُ وَتَالَى باخبر ہے متنبع کر رہا ہے تمہیں جو کچھ کے تم کر رہے ہو اللہ تَبارُكُ وَتَالَى اس سے پوری طرح باخبر ہے اس لیے موجودہ دور میں موجودہ حالات میں ضائع فیر بات ہے کہ کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں کوئی کسی کا حق مارتا ہے کوئی کسی کا حق چھیندتا ہے دونوں کے درمیان میں کوئی باتیں ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر ہم ایسے موقع پر مہاں موجود ہوتے ہیں اور گواہی دینے کی بات آتی ہے تو ہم گواہی دینے سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہاں حق کی ادائیگی کے لیے اور ظلم سے بچانے کے لیے اور حق والے کو حق دینے کے لیے گواہی دینے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور جب گواہی دی جائے گی تو وہاں پر سچائی کو سامنے رکھنا پڑے گا جھوٹی گواہی دینا اور آج کل تو کوٹ میں کچھری میں جھوٹی گواہی دینے والے اور پیشاور جھوٹے گواہ بلتے ہیں خریدے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں آدمی اپنے اپنے زمین کو پیش کر جھوٹی گواہی دیتا ہے یہ سماج کے لیے ناسور ہے یہ سماج کے تلخ حقیقت ہے کروی حقیقت ہے یہ کروہ گھوٹ ہے جو سماج کے لیے اندہائی تکریف دے ہیں اور عذیت رسان ہیں ضرور اس بات کی ہے کہ موجودہ سماج میں جہاں کلی بھی معاملہ ہو ہمیں گواہی دینے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے وہاں گواہی دینے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے یہ سماج کا کام ہے اور پھر گواہی جب دی جائے تو سچی گواہی دینی چاہیے اور جب دونوں کے درمیان میں فیصلہ کیا رہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میرا بہن بھی ہے یہ میرا سالہ ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے یہ میرا باپ ہے یہ فلاں ہے اور فلاں نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا انصاف پر مبنی سماج کو قائم کرنا اس وقت کی شریف ضرورت ہے اللہ تبارک وطلعہم سب کو عمل کی طبیقہ دا فرمائے وآخر دعفانا الحمدللہ ربی اللہ